اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ لوگ پہنچ گئے پہ نمبر تک تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے اصل ہے قرب معنوی کہ جس پر پہرہ لگا ہوا ہے کوئی آل محمد سے قریب نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے کہ جو قرب معنوی ہے جو حقیقت میں قریب ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شرائط آمادہ ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں اہلیت پائی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں صلاحیت پائی جائے اور جب صلاحیت موجود ہو جب اہلیت موجود ہو جب قلب پانک ہو تو جہاں بھی رہے گا ان سے قریب رہے گا پھر ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں موجود ہو پھر ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں موجود ہو نہیں جہاں بھی رہو جس جگہ بھی رہو اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں ہو اگر خلوص سے کہہ دیا یا علی حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا اگر کسی نے کہیں بھی پکار لیا خلوص سے تو پکارنے میں تو دیر ہو سکتی ہے ان کے آنے میں دیر نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ قرب و بعد دوسروں کے لیے مانے بنتے ہیں یہ وہ ہیں کہ پوری کائنات ان کے لیے قرب کی حیثیت رکھتی ہے اصلہ ہے اپنے اندر ان صفائت کو پیدا کر لینا جو علی محمد چاہتے ہیں بس میرے عزیزو اگر یہ چیز ہمیں مل جائے اشرحائے محرم سے یہ چیز ہمیں مل جائے ان مجالی سے بیٹھنے سے فرشیازہ پر تو ہم قریب ہو گئے حسین ابن علی سے یہ ہے میں اپنے آپ کو بریوز ذمہ نہیں کر رہا ہوں میں بھی سب سے کم تر ہوں آپ سب سے لیکن بہرحال اصل یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جسے امام حسین کا پرورتگار ہمیں وہاں پہنچاتے کہ جو تو چاہتا ہے وہی ہم چاہیں جسے جسے تو نہیں چاہتا وہ ہم نہ چاہیں جبکہ یہ وہ لوگ تھے کہ ماتا شاہنا اللہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے جو خدا چاہتا تھا اس کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس منزل میں پہنچا دو کہ تمہاری زندگی حسین مہور بن جائے بلاخر یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا لیں کہ جہاں ہم وہ چاہیں جو اہلِ بہت چاہتے ہیں خو